مقال عز و جل فی سورة یونس یا ایوہ الناس قد جاعتكم موزت من ربكم وشفاء لما فی السدور وہدون ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرہو هو خیر مما يجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مللسانی افقہ قولی اللہمارنالحق حقوں ورزقنا تباہ وارنالباطلہ باطلوں ورزقنا جنابہ آمین یا رب العالمین رہایت موزز مہمانِ خضوصی استاد محترم جناب ڈاکٹر عبدالسمی صاحب اور عزیز طلباء و طالبات آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل سے عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں کہ کورس مکمل ہو چکا ہے اور آج اس کورس میں شرکت پانے والے طلباء و طالبات میں اسنا تقسیم کی جائیں گی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے سورت العراف کی یہی آیات علاوات کی تھی کہ یہ تمام شکر تمام کرم فضل و صلی اللہ کیا جس نے ہمیں اس کی توفیق دیا اور ہم کبھی بھی یہاں پر نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تہہ دل سے کہ اس کے فضل اس کے کرم کی وجہ سے ہی ہے یہ کورس جو عام طور پر ہمارا سو لیکسز پر مشتمل ہوتا ہے یہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کو ان ساٹھ دنوں میں مکمل کر پائیں گے کیونکہ رمضان سے پہلے ہمارے پاس تقریباً ساٹھ پیسٹھ دن تھے لیکن الحمدللہ رمضان سے پہلے کم پانچ سے دن یہ ہم اپنا کورس مکمل کر چکے ہیں اس میں قواعد اس میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور کافی صورتیں ہم نے اس میں مکمل طور پر پڑھی ہیں جس میں سے ایک بڑی صورت ہے اور باقی چھوٹی چھوٹی مختصر صورت صورتیں جو ہیں تیس میں پارے کی ہم نے اس میں پڑھی اس کورس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی قرآن مجید سے آپ کا لگاؤ بڑھا قرآن مجید کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو چاہتا ہے وہ اس حوالے سے اگر بات کرنا چاہے تو میں ضرور دعوت دوں گا اسے انشاءاللہ ہم آغاز تو الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کی آیات سے باقیدہ ہوئی گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں اپنی اس کلاس کے ایک طالب علم حافظ فرحان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمّا يتساءلون عن النبائل عظیم اللذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے وہ میرے موں میں ایسی زبان خدا نہ کرے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ میرے جو مخاطب ہیں وہ عربی کرامر کے سٹوڈنٹس ہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے پھر بھی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بہتین صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے درود شریف بھیجنا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد جیسا کہ اس کورس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے خاص طور پر پہلے تو میں اپنے جذبات اور احساسات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے اس کورس میں خاص قسم کا ایک خاص قسم کہلنے کے تبدیلی محسوس کی ہے میں نے اب تک جتنے بھی کلاسز پڑھائی ہے الحمدللہ بچھلے پانچ سال سے میں یہاں پر ریسلاباد میں کلاسز پڑھا رہا ہوں عربی گرامر کی اس کلاس میں مجھے عجیب قسم کا لطف محسوس ہوئے وہ قوائد بڑے ارینج فارم میں آپ کے سامنے اللہ تعالی نے مجھ سے کروا دیئے مخصوص وقت میں ایک ٹاپک مکمل ہو جانا یعنی پہلے جتنی بھی کلاسز تھیں کبھی حصہ نہیں ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اگلے دن پر ڈال دیا کرتے تھے لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو ٹاپک شروع ہے وہ اس ایک گھنٹے کے دوران مکمل ہو گیا اور اللہ تعالی وہ وہ چیزیں ذہن میں ڈالتا گیا جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے اور شاید اس شیروانی کی برکت بھی ہے جو استاد محترم کی میں نے اس کلاس کے دوران میں استعمال کی اور میرے لئے وہ بہت بڑا توف ہے انشاءاللہ تعالی میں اسے آج ساتھ لے کے جاؤں گا تو یہ بہرحال کورس میں زندگی کا یادگار ترین کورس رہے گا انشاءاللہ تعالی یہ تو میرے اپنے جذبات تھے احساسات تھے اور میں چاہوں گا کہ آج اپنے استاد محترم سے ان کی گفتگو سے آپ کو زیادہ تر زیادہ آپ کو ان کی گفتگو سے جب وہ فائدہ پہنچا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں میں اسے درخواست کروں گا کہ جو شخص چاہتا ہو یہاں پر تشریف لائے اور اس کلاس کے دوران ان ساٹھ باسٹھ دنوں کے دوران اس نے جو کچھ محسوس کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے خیالات کا اظہار مختصرن ہو اور بغیر ان سب چیزوں کے کہ بہت اچھا پڑھایا گیا یہ وہ سب چیزیں اللہ تعالی بس قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو پر صرف یہ بات میں چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی آئندہ کلاسز کے حوالے سے کوئی کمی یقیناً اس کلاس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی اور وہ سب کی سب میں قبول کرتا ہوں میری طرف سے ہی ہے اس حوالے سے آپ کا مشورے بھی مجھے چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے آئندہ کے ادبار سے تو وہ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے تو پلیز یہاں پہ تشریف لائے میں آپ کو دعوت دوں گا بہت دین صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اشارہ کریں پلیز تشریف لائیے ہماری اس کلاس میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے نوجوان بھی تھے میٹرک سٹوڈنٹ بھی تھے اور ایجڈ بھی تھے تو ہر لیول کے ادبار سے میں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی ایک ایک جوہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرے بسم اللہ الرحمن میں میری یہ تیسری دفعہ کلاس ہے آمیس چوہل صاحب کے ساتھ اور ملکہ جب پہلی دفعہ کلاس ہوئی تھی تو ایسے ہی دیکھ کے میں چلا گیا تھا اور اس وقتنا تو اندازہ تھا کہ عربی کیا ہے اور کس طرح سے ہے اس دوران میں نے جتنا میرے سمجھ آیا کیا اگلے سال پھر تھوڑے سی کی پچھلے سال ایک وقفہ آیا اور اب ملکہ اس دفعہ کلاس کی اور اس دفعہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں اپنے ملکہ اس دوران بھی کہ نماز کے دوران بھی بہت ساری ملکہ جب رکھ ہو رہی ہوتی ہے تو چیزیں مجھے کچھ سمجھ آنے لگتی ہیں کچھ ملک جو ہے نا جو کہ اس سے پہلے دو کلاسوں میں میں اس پہ نہیں پہنچ پایا تھا اس کی بنیادی وجہ میری ہی سستی ہے استاد محترم کی نہیں ہے میرے کہ میں وہ وقت نہیں دے پایا جو ہمیں دینا چاہیے اس کے ساتھ ساری چیزیں ہیں لیکن اس دفعہ جو ہے مجھے مطلب بڑا ہی ان کا بھی انداز ہے مطلب جو تھا ہمیں تعلیم دینے کا وہ بھی مجھے بڑا مختلف نظر آیا ہے پہلی دو کلاسوں سے اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے فائدہ زیادہ پہنچا ہے کہ مطلب ایک تو میں ایک پاس نوٹس موجود تھے دوسرے مطلب انہوں نے جس طرح سے مطلب پڑھایا ہے اس میں مثالیں آیتیں اور قرآن شریف کے ریفرنس پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ تھے جب ہم نے ان کے ایکسرائزز کی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں بہت آسان ہوئی ہیں اور جب ہم کرتے رہے ہیں تو ہمیں پچھلا بھی عیادہ ہوتا رہا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مطلب ہم پیچھے کہ جو اسم اگر ہم نے پڑھ لیا تو اسم بھول گیا وہ ہر روز کسی نہ کسی طرح سے پچھلا ریفرنس آتا رہا جس کی وجہ سے وہ چیزیں یاد بھی نہیں اللہ توفیق دے اب رمضان آ رہا ہے اور وہ چیزیں مطلب کر لیں دوسری چیز جو مجھے ایک بڑی اچھی نظر آئی وہ یہ آئی جو ڈاکس صاحب نے کوشش کی ہے یہ ریکارڈنگ کی تو یہ ہم لوگ کے لیے مطلب آئندہ مطلب جس وقت اپنے گھر پہ اور باقی چیزوں پہ کر رہے ہیں اگر یہ چیز خیال ہے کہ آسانی پیدا ہو جائے گی اور سیکھنے میں مدد ملے گی یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے یہ قرآن اکیڈمین کی طرف سے ہے اس کا میں ڈاکس صاحب کے لیے شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں بہت جلد یہ ریکارڈنگ کیوی سی ڈی جو انہیں مل جائیں گے اس کلاس میں ہم نے جو کچھ جمع کی ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو سورہ یونس کی آیات علاوت کی ہیں ترجمہ الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہے پہنچ چکی ہے آ گئی ہے ماضی قریب میں بات کی گئی ہے قد جاہت کم کے ساتھ جو ان بیماریوں کی شفاہ ہے جو تمہارے سینوں میں ہیں دلوں کی بیماریوں کی شفاہ ہے یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے اور یہ نزولِ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے پس اگر خوش ہونے والی کوئی چیز ہے تو اس پہ چاہیے کہ انہیں خوش ہوں اگر خوشی منانی ہے تو اس پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم انام ان پر کیا ہے اور یہ سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں ہم جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اعتبار سے اپنے کھاتے میں بھی اس کو بھی لیں تو یہ یقین مانی ہے سب کچھ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہ اس سب سے بہتر ہے اس میں ہم نے جو الفاظ پڑے وہ سب کے سب قرآن مجید کے الفاظ تھے اس میں ہم نے جو آیتیں ایکزمپلز لیں جملوں کی وہ قرآن مجید کی ایکزمپلز تھیں احادیث تھیں اور میں نے جو آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ بورٹ پر یہ تمام آیات اور احادیث خود ان کا انیلیسس کرنے قابل ہوں گے میں اس کوشش میں کامیاب ہو پایا یا نہیں ہو پایا آپ لوگ جانتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے برحال یہ بہت بڑا آپ کا ساس ہے جو آپ نے جمع کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے سنبھال کے رکھیں بلکہ اسے سنبھال کی نہ رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا میں چاہوں گا کہ اس کی قدر کریں اور اس کی اس نعمت کا شکر عطا کرنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ خود بھی اٹھیں حمد کریں اور اس قرآن کو جو ہمارے لئے ہدایت ہے اس کو پھیلائیں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکے جی اور کوئی صاحب آنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک اور سٹوڈنٹ کامران مقتصرن میں پہلے اپنے بارے میں بتا دوں میں جوب کرتا ہوں اور میریجر رسپونسیبیلیٹی ہے میری اس میں ویب سیٹ میریجمنٹ پاسپان کمیٹر کالیج ہے وہاں بھی میں جوب کرتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کلاس سے آنے سے پہلے مجھے عربی گرامر کا کچھ بھی نہیں بتا تھا عربی گرامر کا مجھے کچھ بھی نہیں بتا تھا اس کے بارے میں کہ عربی کیا ہوتی ہے کیا مطلب ریکی اگر جملای اسمیان